موسیقی اس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ایر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترہ نیر شاہ آس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج ونی سگست تھرزڈے کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ کچھ دنوں سے سرخیوں میں سنتوش نگر پولیس ٹیشن حدود کے تحت اور گاندی ہاسپٹل میں گینگ ریپ یعنی اسمت ریزی کے خبریں وائرل ہو رہی تھی اس پر ہائیڈرباد پولیس تحیخات کنے پر معلوم ہوا کہ گاندی ہاسپٹل کی گینگ ریپ والی خبر فرضی نکلی اور سنتوش نگر پولیس ٹیشن حدود کے تحت گینگ ریپ کی خبر بھی فرضی تھی اس ماملی کے بعد تفصیلی انویسٹیگیشن کی گئی آٹھ سو گھنٹے کی جس میں پانچ سو کیمراز دیکھے گئے دو سو سے زیادہ وٹنیس سے باتشیت کی گئی ہائیڈرباد پولیس کی جانب سے جس کے بعد پتا چلا کہ کاندی ہاسپٹل اور سنتوش نگر پولیس ٹیشن حدود میں کوئی گینگ ریپ نہیں ہوا وہ ایک فرضی کمپلین درچ کی گئی تھی تیلنگانہ ڈیریکٹر آف پبلک ہیلڈ ڈی پی ہیچ ڈاکٹر جی شری نواسہ راؤ نے وینیزڈے کی دن کہا کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر جو مارچ اور اپریل کے مہینے میں آئی تھی جسے لوگ ڈاؤن اور پابندیاں لگانے سے خوابوں میں لائے گیا تھا تیلنگانہ کو بڑی کامیابی ملتے ہوئے کرونا وائرس کی دوسری لہر ختم ہو چکی ہے اور کرونا وائرس کیسز خوابوں میں ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے ریپروڈکٹیو ویلیو کم ہے 0.7 سے اور تیلنگانہ ریاست میں ہاسپیٹلز میں بیٹس اور میڈیکل کا اچھے سے انتظام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالاتوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر ختم ہو چکی ہے اور کوویڈ نائنٹین کیسز خوابوں میں ہیں سادھی کوویڈ نائنٹین کیسز روزانہ کم درج ہو رہے ہیں ہاسپیٹل میں پیشنس شریک ہونے کی گنتی بھی کم ہو رہی ہیں تیلنگانہ ریاست کے 8 سے 9 ڈسٹرک میں کوویڈ نائنٹین پوزٹیف کیسز درج ہو رہے ہیں جہاں ڈیلٹا ویرینٹ ایکٹف تھے ان مقامات کے کوویڈ نائنٹین کیسز کو بھی خوابوں میں لیا گیا ہے ڈاکٹر راؤ نے کہا کمیشنر ٹاسپورس اور ویس زون ٹاسپورس ٹیم نے 500 روپے کے فرضی نوٹ تیار کرنے والی شاتر گینگ کو حراست میں لے لیا ہیلز پر ایک مقام پر چھاپا مارتے ہوئے اس فرضی نوٹ چھاپنے والے پانچ مجرموں کو گرفتار کیا گیا یہ لوگ صدی پیٹ کے رہنے والے تھے اس میں سے ایک بی ایس ایف جوان بھی شامل تھا پچھلے دو مہینوں سے یہ لوگ فرضی نوٹ چھاپ رہے تھے ان کے خبزے سے 16 لاکھ روپے فرضی نوٹ ضبط کیے گئے بتایا گیا کہ یہ پانچ مجرم میں سے دو مجرم سنتوش اور جناکی سائی کمار خرزے میں تھے خرزہ اتاننے کے لیے یہ پلان بنایا گیا فرضی نوٹ چھاپنے کا اس پلان کو انجام دینے کے لیے یہ لوگ فوٹو شاپ کا استعمال کر رہے تھے اس موقع پر ہائیدرباہ سٹی پولیس کمیشنر انجری کمار آئی پی ایس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بشیر باق پر پریس کانفرنس کیے اور تمام تفصیلات بتائی آئیے سنتے آگے کی تفصیلات ہائیدرباہ سٹی پولیس کمیشنر انجری کمار آئی پی ایس کی زبانی انہیں گرفتار کیا گیا تھرزڈے یعنی آج پولیس کو شکایت ملی تھی انڈاس لینڈ بانک ہائیدرباہ کے وائس پریزیڈن سے جہاں انہوں نے کہا کہ کاروی سٹاک بروکنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ نے ایک سو سائیتیس کرو روپے کا غفلہ کیے ہے اور پاور کا غلط استعمال کیا ہے وقت بورٹ چیرمن محمد سلیم نے آج بروزے ونیس اگست نوی محرم کے موقع پر بیوی کا علاوہ کا دورہ کیے اور زیارت کیے اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی آئیے سنتے آگے کی تفصیلات وقت بورٹ چیرمن محمد سلیم کی زبانی افغانستان کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے عثمانیہ یونیورسٹی نے تیگ کیا کہ وہ جلدی ایک اجلاس منقد کرنے والے ہیں افغان کے سٹوڈنس کے ساتھ جو ان کے کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جیوری ڈیکشن کے تحت یونیورسٹی نے افغان کے سٹوڈنس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک واتس اپ گروپ بنایا گیا ہے جس میں ساو سے زیادہ سٹوڈنس جوائن کیے ہیں افغان کے عثمانیہ یونیورسٹی اوفیشلز کے مطابق خریب ایک سو اٹھاون افغان کے شہری جس میں سے ایک سو چھتیس بچے ہیں اور بائیس بچیاں ہیں جو پوس گراجویشن یا انڈر گراجویشن ہیں یا پی ایش ڈی پروگرامز کر رہے ہیں اور عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں ان کی مکمل مدد کی جائے گی تعلیم کے تعلق سے